اسلام علیکم پیارے پاکستانیوں باجور کے گاؤں ٹنگی کے قریب کیا گیا آپریشن کے دوران دہشتگرد کمانڈر زبیر اور عزیز الرحمن ارف فدہ مارے گئے فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئیس پی آر کے مطابقے دہشتگرد باجور اور کراچی میں دہشتگردی کی کاروائیوں میں ملوث تھے دہشتگرد نیٹ ورک پاکستان کے مختف علاقوں میں کاروائیوں کے لئے کوارڈینیٹ کرتا تھا دہشتگرد نیٹورک کو سرحد پار سے راو سپانسر لیڈرشپ سے براہ راست احکامات ملتے تھے واضح رہے کہ کمانڈر زبیر باجوڑ و ملہکہ علاقوں میں آپریشنل کمانڈر تھا کمانڈر عزیز الرحمن کی بیوی کراچی میں وومن بنکی نگران تھی کمانڈر عزیز الرحمن کی اہلیہ کو گرفتار کر کے مقامی پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے ایک ماہ کے دوران باجوڑ میں دہشتگردوں کے نیٹورک کے خاتمے کے لیے خفیہ اپلاد پر مبنی کاروائیاں کی گئی ہیں کاروائیوں کے دوران انیس دومیمبر کو دہشتگر کمانڈر خلیل مارا گیا تھا چین نے کرونا وائرس کی تحقیقات کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتی و ایچو عالمی ادارہ سہد و ایچو نے کہا ہے کہ چین کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ بین الاقوامی ماہرین کے ساتھ کوویڈ نائیٹین سے متعلق تحقیقات کے لیے بھرپور تعاون کیا جائے گا غیر ملکی خبر عصائدارے ای ایف پی کے مطابق و ایچو کی ایمرجنسی کے ڈائریکٹر مائیکل ریان نے ورچل پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہمیں چینی حکام نے یقین دہانی کرائی ہے کہ کوویڈ نائیٹین کی تحقیقات کے لیے فیلڈ میں درکار تمام سہولیات فرام کی جائیں گی ان کا وزید کہنا تھا کہ بین الاقوامی ٹیم کو چینی ساتھیوں میں شامل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ تحقیقات کے نتائج اور زمین پر موجود اداد و شمار کی تصدیق کر سکیں انہوں نے چینی ماہرین کی جانب سے کی گئی سائنسی تحقیق کا اطراف کیا اور کہا کہ بین الاقوامی ماہرین کو بھی سائنسی تحقیق کی ضرورت ہے تاکہ بین الاقوامی برادری کو سائنس کے میار کے بارے میں یقین دلایا جا سکے و اچھے کی ایمرجنسی کے ڈائریکٹر مائیکل ریان نے کہا کہ یہ انتہائی اہم ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا انہوں نے کہا کہ واضح طور پر ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وائرس کہاں سے آیا اور مستقبل میں کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے سستی ترین کوویٹ ویکسین بیماری سے بچاؤ کے لیے بہت زیادہ معثر قرار اس وقت درجنوں کرونا وائرس ویکسین کے تیاری پر کام ہو رہا ہے مگر ان میں سے ایک ایسی ہے جس نے سب سے پہلے عالمی ادارہ سہت اور مایکروسوفٹ کے بانے بل گیٹس کی توجہ حاصل کی تھی برطانیہ کی اکسفرڈ یونیویسٹی اور سویڈن کی دواساز کمپنی اسٹرازنیکا کے کوویٹ نائنٹین ویکسین بیماری سے تحفظ کے لیے بہت زیادہ معثر قرار دی گئی ہے برطانیہ کی اکسفرڈ یونیویسٹی کے تحت تیار ہونے والی کوویٹ نائنٹین ویکسین کی انسانوں پر عزمائز اپریل میں شروع ہوئی تھی اب سات ماہ بعد اس کی آخری مرحلے کے ٹرائل کے اتدائی نتائج جاری کر دیا گئے ہیں جس کے مطابق یہ ویکسین لوگوں کو بیمار ہونے سے بچانے میں ستر اشارہ چار فیصد تک تحفظ ورام کر سکتی ہے بلکہ محققین کے مطابق دوز کی مقدار میں کمی سے یہ شرعہ نووے فیصد تک پہنچ سکتی ہے امریکہ کی فائزر، جرمنی کی بائیون ٹیک، امریکی کمپنی موڈرنا اور روس کے بعد یہ چوتھی ویکسین ہے جس کے آخری مرحلے کے ٹرائل کے نتیجے جاری کر دیا گئے ہیں فائزر اور موڈرنا کی ویکسینز میں استعمال ہونے والی ٹکنالوجی اکسفرڈ کی تجرباتی ویکسین سے مختلف ہے دونوں کے مطابق ان کی ویکسین پیچانوے فیصد تک محصر ہے جبکہ فائزر نے امریکہ اور برطانیہ میں لائسنس کے لیے درخواست بھی جمع کر آتی ہے اکسفرڈ کے نتائج کے بعد ظاہر امریکی ویکسینز اپنے اچھے نظر نہیں آتے مگر اسے بنانے والے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ویکسین کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کے ٹرائل میں متعدل حد تک بیمار افراد کے ساتھ سنگین حد تک بیمار افراد کو بھی شامل کیا گیا تھا جبکہ امریکی ویکسینز میں ایسا نہیں ہوا امریکی ویکسینز کے مقابلے میں اکسفرڈ کی ویکسینز زیادہ سستی ہے اور دنیا کے ہر کونے میں آسانی سے پہنچا کر سٹور کی جا سکتی ہے یونیسیف کا غریب ممالک کو کورونا ویکسین کی دو ارب ڈوز پہنچانے کا اعلان اقوامی متحدہ کے ادارے بینل اقوامی چلڑن ایمرجنسی فنڈ یونیسیف نے کہا ہے کہ بہت بڑے آپریشن کے تحت اگلے سال درقی پذیر ممالک کو کورونا وائرس کی ویکسین کی دو ارب کے قریب ڈوز پہنچائے جائیں گی خیال رہے کہ عالمی رہنماؤں کی جانب سے دنیا بھر کو لپیٹ ملینے والے محلق وبا کورونا وائرس کی ویکسین کی شفاف تقسین کو یقینی بنانے کا عظم کے اظہار کیا جا چکا ہے اس حوالے سے جاری الامیہ میں یونیسیف نے کہا کہ وہ عالمی ادارہ سہت ویچو کے ساتھ گلوبل کووڈ نائیٹین ویکسین ایلوکیشن پلان کوویکس کے تحت غریب ممالک جیسے کے برونڈی افغانستان اور یمن کو ویکسینز اور ایک ارب سرنج کی فراہمی کے لیے تین سو پچاس سے زائد ائر لائنز اور فریٹ کمپنیوں کے ساتھ کام کر رہا ہے چین انیس سو ستر کی دہائی کے بعد پہلی بار چاند کی چٹانے زمین پر لانے کے لیے تیار چین انیس سو ستر کی دہائی کے بعد زمین پر چاند سے چٹانے لانے والے پہلے ملک بننے کے لیے بہت جلد ایک مشن روانہ کر رہا ہے چین کی جانب سے بغیر انسانوں والی خلائی مشین چین فائیو روانہ ہفتے چاند پر روانہ کیا جا رہا ہے یہ مشن ایسے مواد کو اکھٹا کرے گا جو سائنس دانوں کو چاند کے بننے کے بارے میں سمجھنے میں مدد فراہم کر سکے گا اس مشن کے ذریعے چین خلائے سے نمونہ اکھٹا کر کے اپنی صلاحیت کو بھی چانچنا چاہتا ہے جس کے بعد مزید مشکل مشن سروانہ کیا جائیں گے اگر یہ مشن کامیاب ہوتا ہے تو چین دنیا کا تیسرا ملک ہوگا جو چاند سے نمونے زمین پر لانے میں کامیاب ہوگا اسے قبل امریکہ اور سوویٹ یونین ایسا کر چکے ہیں کیوی سے باہمی مقابلوں میں پاکستان کی بالا دستی نیوزلنڈ سے باہمی مقابلوں میں پاکستان کو بالا دستی حاصل ہے آدھے کے قریب ڈیس پیچز گرین کیپس نے اپنے نام کیے کیوی دیس میں بھی زیادہ بار فتح کا انمبلند کیا 2020 میں بھی گرین شرٹس کا پلوہ بھاری ہے اکیس میں سے تیرہ میچز میں کامیابی سمیٹی تفصیلات کے مطابق پاکستان کرکٹ ٹیم نیوزلنڈ کے ساتھ مصابقت کا نیاب باپ رقم کرنے والی ہے اب تک دونوں ٹیموں کے درمیان باہمی ٹیسٹ اور ٹی ٹوینٹی مقابلوں میں پاکستان ٹیم کو بردری حاصل رہی دونوں کے مابین اب تک اٹھاون ٹیسٹ میچز کھیلے جا چکے ہیں ان میں سے پچیس گرین کیپس نے جیتے بارہ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اکیس ٹرو ہوئے سولہ سالہ یوسفہ بندس لیگا تاریخ میں ڈیبیو کرنے والا کم عمر ترین فٹبالر سولہ سالہ یوسفہ مکو کا جرمن فٹبال لیگ بندس لیگا کی تاریخ میں ڈیبیو کرنے والا کم عمر ترین فٹبالر بن گیا سولویں سالگرہ کے اگلے ہی روز انہوں نے اپنا پہلا میچ کھیلا حمزہ علی باسی کا اہلیا کی سالگرہ پر خوبصورت پیغام ادھاکارہ نیمل خاور کی سالگرہ پر ان کے شوہر ادھاکار حمزہ علی باسی نے خوبصورت پیغام دیا حمزہ علی باسی نے انسٹرگرام پر ایک تصویر شیئر کی جس میں وہ اہلیا نیمل خاور کے حمرہ اپنے بیٹے محمد مصطفیٰ عباسی کو گود میں اٹھائے خوشگوار موڈ میں نظر آ رہے ہیں تصویر کی کیپشن میں انہوں نے نیمل خاور کو سالگرہ کی مبارک بار پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس دنیا کا سب سے بہترین توفہ ملنے پر میں روز اللہ پاک کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں نیمل سے بہت محبت کرتا ہوں اور یہ بھی اللہ تعالی کا توفہ ہے کہ میں اپنی باقی زندگی آپ کے ساتھ گزاروں گا زارہ شیخ کا رقص بسمل سے ڈراما انڈسٹری میں ڈیبیو پاکستان فلم انڈسٹری کی معروف اداکارہ زارہ شیخ نے بڑی سکرین پر اداکاری کے بعد اب ڈراما انڈسٹری میں بھی قدم رکھ دیا ہے اداکارہ زارہ شیخ ڈائریکٹر وجہ حد رعوف کے ڈرامے رقص بسمل سے ٹی وی سکرین پر ڈیبیو کر رہی ہیں جو جلت نشر ہوگا رقص بسمل نہ صرف زارہ شیخ کا پہلا ڈراما ہے بلکہ پانچ سال کے وقفے کے بعد ہدایتکار وجہ حد رعوف کا بھی پہلا ٹی وی پروجیکٹ ہے آج کے لیے پس اتنا ہی انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے پاکستان زندہ بات